السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام بہنوں اور بھائیوں کل ہم نے بات کی تھی کہ وہ بچہ جسے کوئی گود لیتا ہے اور اس کا باپ نامعلوم ہے آج ہم بات کریں گے کہ وہ بچہ جسے کوئی گود لیتا ہے اور اس کے باپ کا علم ہے لے پالک مو بولا بیٹا کسی کو گود لینا اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جب کسی ایسے بچے یا بچی کو انسان ایڈاپٹ کرتا ہے اختیار کرتا ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کے طور پر اپنا لیتا ہے جس کا والد کوئی اور ہوتا ہے جس کی ماں کوئی اور ہوتی ہے اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی بچے یا بچی کو اپنا رہا ہے وہ بے اولاد ہے اور یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ وہ بے اولاد تو نہیں لیکن کسی یتیم کی کفالت کرنا مقصود ہے تو بہرحال جو انسی بھی صورت ہو اس میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کسی بھی بچے یا بچی کو جس کو گود لیا جاتا ہے لیپالک بنایا جاتا ہے مو بولا بیٹا یا بیٹی بنایا جاتا ہے ان کی ولدیت کی نسبت اپنی طرف کرنا حرام ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاست میں ایک آدارہ ہے جسے نادرہ کہتے ہیں یہاں بے فارم بنتا ہے بچوں کا شنافتی کارڈ بنتا ہے اور اگر غیر ملک میں جانا ہو پاسپورٹ بنتا ہے تو ان تینوں ڈاکومنٹس کے اندر یا اس کے علاوہ جو دیگر اسناد ہوتی ہیں بچوں کی تعلیمی اسناد ہوتی ہیں ان میں بھی انسان کسی کے بچے کو یا بچی کو اپناتا ہے تو اپنی طرف منصوب نہیں کر سکتا بطور باپ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں اس کا باپ ہوں بلکہ ان کے جو حقیق کی باپ ہیں ان کی طرف منصوب کرنا ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ صورت احضاب کی آیت نمبر چار اور پانچ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ذالکم قولکم بی افواہیکم بلکہ یہ تو تمہارے اپنے کہنے کی باتیں ہیں واللہ یقول الحق اللہ تعالیٰ حقیقت پر مبنی بات کہتے ہیں وہو یہد السبیل اور وہ تمہیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں ادعوہم لی آبائہم ہوا اقصت عند اللہ بلکہ تم ان بچوں کو جن کو اپناتے ہو ان کی اصل ولدیت سے بلایا کرو ان کی اصل باب کی نسبت سے بلایا کرو ہوا اقصت عند اللہ یہ اللہ کی ہاتھ زیادہ انصاف کی بات ہے بڑے انصاف کی بات ہے محسس ناظرین اس کے اوپر آخر کیوں اتنا زور دیا گیا ہے کہ کسی بھی بچے کو جبلہ پالک بنایا جاتا ہے گود لیا جاتا ہے یا بولا بیٹا بنایا جاتا ہے اس کو اس کے بقیقی باب کی نسبت سے پکارا جائے نہ کہ اس کی نسبت کوئی شخص اپنی طرف کرے صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں مذکور ہے زیاد بن حارسہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلام کی حصیت سے آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازاد کر کے انہیں اپنا ممبولہ بیٹا بنا لیا ان کی اپنے باپ کا نام حارسہ تھا تو لوگ انہیں زیاد بن محمد کہتے ہیں لیکن جب قرآن کریم میں صورت احضاب کی آیت نمبر چار اور پانچ نازل ہوئیں اللہ تعالی نے منع کر دیا کسی بھی بچے کو تم اپناتے ہو تو ان کے حقیقی باپ کے نسبت سے پکارا کرو تو لوگوں نے پھر زیاد بن محمد کی بجائے زیاد بن حارسہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا کیوں اس لیے کہ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ بڑی صاف ہے اس سے پردے کے مسائل بنتے ہیں آگے نکاح کے مسائل بنتے ہیں اور پھر وراست کے مسائل بنتے ہیں اس لیے بچوں کو ان کے حقیقی باپ کے نسبت سے پکارنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تاکہ معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ خراب نہ ہو وراست کا قانون جو ہے وہ مز اپلائی نہ اس کا غلط استعمال نہ ہو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لیپالک بچہ ہوتا ہے بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وراست میں جو شخص ان کو گود لیتا ہے اپناتا ہے لیپالک بناتا ہے مو بولا بیٹا بناتا ہے کیا اس کی وراست کے بھی یہ حق دار ٹھہرتے ہیں کل اس حوالے سے انشاءاللہ اتالہ الہدہ ایک ویڈیو میں بات کروں گا کہ اس کا کیا حل اسلام نے دیا ہے تاکہ یہ نشست زیادہ طویل نہ ہو جہاں اہل ایمان کو اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی بچے کی نسبت اپنی طرف نہ کریں وہاں اس بات پر بھی زور ہے کہ وہ اپنی نسبت بھی کسی غیر باپ کی طرف نہیں کریں صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو آٹھ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر اپنا باپ بنایا وہ کافر ہو گیا اور جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی دوسری قوم کا فرد بنائے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے تو یہ کتنی بڑی وائید ہے کہ انسان اگر حقیقی نسبت کو فراموش کرتا ہے اس کو چھوڑتا ہے اور غیر باپ کی طرف نسبت کرتا ہے یہاں تک کہ اس روایت میں غیر قوم کا بھی حوالہ ہے کہ غیر قوم کی طرف نسبت کرتا ہے اس سے نہ صرف انسان کفر کا مرتقب ہوتا ہے بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ٹھہرتا ہے اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی فکر پہلے کریں وہ کسی بھی اپنے دنیاوی معاشرتی مسئلے یا معاملے کے اندر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو ترجیح دیں اور اسی طرح اپنے اخروی ٹھکانے پر بھی اپنی نظر رکھیں اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ